حضر 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 السلام علیکہ یا امیر المحمدین یا علیق نقبی طالب یا وسیر رسول اللہ ناظرین محضر سامین پروگرام نظران اخیدت میں ٹورنٹو سے تخیہ آبیدی حاضر ہے ہم ان اپیسوڈز میں علمہ اقبال اور پنجتن پاک کے متعلق بات کر رہے ہیں یہ سب پہ واضح ہے کہ علمہ اقبال نے سب سے زیادہ اشار حضور ختمی مرتبت رحمت اللی العالمین پر کہے اور علمہ کے جتنے بھی ادعاء ہیں اس کو ایک طریقے سے وہ ذات ختمی مرتبت پر لاکر روشن دلیل سے ثابت کرتے ہیں اسی وجہ سے علمہ اقبال کی نات نگاری مخصوص ہے یہ سچ ہے کہ اقبال نے دوسرے ناتگوہوں کی طرح روایتی اور کلاسیکل ناتیں کہیں ہم نے ایک اپنے سیشن میں نات پر گفتگو کرتے ہوئے نات کے موضوعات کو بتاتے ہوئے نات کی کچھ تاریخ کو بتاتے ہوئے ہم نے علمہ اقبال کی روایتی ناتوں کے اشار پیش کی لیکن اب ہم اس سیشن میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کلاسیکل روایتی ناتیں تو اردو عدب میں بھری پڑی ہیں لیکن حضور رسالت مآب سے نات کے حوالے سے خوم کے درد اور خوم کا کرب اور خاؤں کی پسماندگی اور خوم کی شفاعت اور دنیا کی راحت کے جو مسائل ہیں اس کو کس طرح سے پیش کیا گیا یہ سچ ہے کہ علمہ اقبال سے پہلے یہ مطالب کھل کر مسدس حالی میں عرض حال میں الطاف حسین حالی نے بیان کیے اور بعض نات کے اساتذہ کے بخول وہاں سے اقبال نے اس کو آگے بڑھایا لیکن میں یہ چیز بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ بہت سے مرسیوں سے واقف نہیں ہیں مراسی میں حالی سے پہلے نات کے اشار کے ساتھ اس کو جوڑنا دوسرے مطالب سے مختلف مقامات پر مرسیہ میں موجود ہے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ حسن یوسف صرف کوئے میں بند نہ رہے بلکہ بازار مصر بلکہ تمام دنیا کے بازاروں میں ارائع اور پیش ہو علمہ اقبال فلسفہ عشق محمدی میں فرماتے ہیں خلق و تغدیر و ہدایت ابتداس رحمت للعالمین انتہاس یعنی ہدایت ہو یا تخلیخ ہو یا تغدیر ہو یا لوح و خلم کے مسائل ہوں یہ سب ابتدا ہے رحمت للعالمین انتہاس اقبال اور اس کے اشتہخاخ ہمیں ایک سو بیس ہجری سے پہلے نظر نہیں آتے لیکن اقبال نے اس کا بھرپور نات میں استفادہ کیا ہے تو اگر خران مجید میں عشق کا لفظ نہیں ہے تو اس عشق کے معنی فہم اور ادراک کو کیسے پیش کیا گیا ہے تو کہیں پر ولا سے کہیں پر حب سے حب سے حبیب ہے محبت ہے اور کہیں ود سے جس کے معنی مودت کے عشق کے بارے میں علمہ اقبال فرماتے ہیں عشق دم جبرائیل عشق دم مصطفی عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام یعنی دنیا کی ہر چیز شریعت محمدی کامل عشق کی بدلت ہے ترہ عشق انداس اندر جانے خیش تازہ کنبہ مصطفیٰ پہمانے خیش ایک جگہ علمہ اقبال کہتے ہیں از مقام او اگر دورستی اگر تو حضور کی خربت سے دوری اختیار کر لے ازمیان محشر مانی اس تھی تو ہمارے گروہ سے خارج ہے دامنش از دس دادن مردنس اگر اس کے دامن کو حضور کے دامن کو تم نے چھوڑ دیا تو تم مر گئے دامنش از دس دادن مردنس چون گلز بادے خزان افسر دنس جس طرح سے پھول خزان سے مرجہ جاتا ہے علمہ اقبال اپنے ناتیہ اشار میں خصوصاً مسلمانوں کا تعلق اور اس کی وابستی کو صرف اسلام ہی سے بتاتے ہیں ان کے نظریہ کے مطابق اسلام کی مکمل عملی ترتبیت بارگاہ نبوی سے حاصل کی جا سکتی ہے جب مولانا حسین احمد مدنی دیوبندی نے ملتس وطنس کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے جذبات پر ایک کاری ضرب لگانے کی کوشش کی تو علمہ اقبال نے فوراً ان کو ٹوکا با مصطفیٰ برساخیش کے دین ہمیں اوس یعنی با حضور پہ پہنچ جاؤ اس وجہ سے کہ وہی تو پورا دین ہے اگر باؤں نہ رسیدی تمام بو لہبی اگر باؤں نہ رسیدی اگر تم اس تک نہیں پہنچ سکے تو یعنی پورا یہ بو لہبی ہے تو معلوم یہ ہوا دین اسلام وہ ہے جہاں پر آپ حصور تک پہنچ تے ہیں اقبال وطنیت کو وطن پرستی کو عشق محمدی اور اسلام کی روح سے اچھا نہیں سمجھتے یہ بودھ کے تراشید تحزیب نوی ہے یہ وطنیت کا بودھ یہ بودھ کے تراشید تحزیب نوی ہے غارتگر کاشان دین نبوی ہے بازو تیرا توحید کی خووص سے خوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفوی خاک میں اس بودھ کو ملا دے اقبال وطنیت کو وطن کی محبت وطن کے ساتھ وطن پر ماننا یہ سب اچھی چیزیں ہیں لیکن وطن کو ڈیویزن کے طور پر ملت اسلام کو توڑنے کے لئے استعمال کرنا اقبال اس کو بودھ کہتے ورنہ وطن ہو یا ہجرت وطن ہو ہجرت وطن تو حضور کی سنت ہے ہے ترک وطن سنت محبوب الہی دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اقبال اس فلسفے کو بیان کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے اقبال ایک میلاد النبی کے جلسے میں فرماتے ہیں مسلمانوں کی زندگی کا راز اتحاد میں مزمیر ہے چھپا ہوا ہے اتحاد نہ ہو تو مسلمان نہیں جائے میں نے برسوں متعلیہ کیا راتیں غور خوص میں گزار دیں تا کہ وہ حقیقت معلوم کروں کہ جس پر کار بند کی صحبت میں تیویس سال کے اندر دنیا کے امام بن گئے وہ حقیقت اتحاد و اتفاق میں تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بدو خوم تیویس سال حضور کی تعلیمات سے اخوت اور باہمی محبت سے فاتح بن گئے اقبال حضور کی مدھا سرائی اور ناممکن سمجھتے ہیں کیونکہ لفظ محدود ہے حضور کا مخام نامحدود ہے محدود لفظ سے حضور کی کس طرح سے ہم تعریف اور سنا کر سکیں لحو بی تو خلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہو باب یہ جو دنیا ہے آب گینا رنگ کا ایک بلبلہ ہے تیرے زخار شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فخر جنید و بایزید تیرا جمال بین خواب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امتیازات نصب را پاک سوخت آتی شے اون این خسو خشاق سوخت یہ امتیازات نصب کچھ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو اس کے فضیل مخام اس کی فضیلت کے مخام اس کے محترم مخام سے گرا دیتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ حضور نے نصب اور حسب اور قسب کے یہ جو تفریخ اور فرق تھے ان کو ختم کیا ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں